یہ ساری کروائی وکوی ہوئی آستہ سے اللہ نے اپنے حبیب سے برمایا محبوبہ کوئی فکر بھی لوڑ نہیں پر غرام میں تجھے بتلا دیتا ہوں اے نصاب کو قیامت کے دن گھٹا کرے گا تُو آگے آگے چلے گا تُو پیچھے پیچھے چلیں گے یہ سارے ان کو لے کر میشر کے میدان میں جانا آہا پھر میں ہوں گا گزب نہ یہ تہے وہیں کم جانگے اے نلت میری گا لونی کوئی نہیں تُو چھپ کر کے سجلے میں گلنے کی سمجھا گئی سمجھا گئی سمجھا گئی آستانہ حدیع کل شریف اگر فرمایا پرغرام سارے تے فرمایا میں ہوں گا کہا ہی تے جباری تے تُو ہی نہ تے اگے اگے چلے تا ہی حضور فرما نے آنا قائدو ہم میں آگے آگے چلوں گا جب سارے پیچھے ہوں گے یا رسول اللہ تُسا آگے کیوں جبرہیم آگے کیوں نہیں اسوائیر کیوں نہیں حضرت آدم کیوں نہیں فرمایا آگے وہ چلتا ہے جسے خبر ہو جانا کدھر ہے یہ سارے ہوں گے پیچھے کوئی نہیں جانتا پھر کس جگہ لگانا ہے فرمایا ہم آگے چل پڑیں گے پر غرام سارے کا سارا تے شدہ ہے فرمایا تُو سجدے گر جائیں جدو سے لہنگ کریں گا ہم کہیں گے اربارہ سکا یا محمد اپنے سر کو اوپر اٹھا لے پھر تُو چھپ کر کے اٹھا لینا ہم تجھ سے کہیں گے قل فرما پھر تُو آگے فرمانا ہم کہیں گے مانگ تُو مانگنا ہم کہیں گے بخشوا تُو بخشوانا اگر سب کو نہ بخش لیا تو اپنا رابی نارا تکبیر نارا رسالت نارا رسالت آستانہ علیہ قلش شریف آب آبِ زیبکار قلش شریف کے آستانے پر آنے کا مطلب کیا ہے پاک پٹن پہ جانے کا مقصد کیا ہے اجمیر پہ جانے کا مانا کیا ہے او دیوانوں او اس پاک کے بغداد میں جانے کا مانا کیا ہے یہاں گولے میں جانے کا مانا کیا ہے لاہور داتا کے پاس جانے کا مانا کیا ہے جب بخشش ہو جائے گی تو مانا کیا ہے مانا یہ ہے کہ رسول پاک فرماتی ہے ازا حب اللہ العبد ازا حب عبدین جب دو بندے آپس میں محبت کرتے ہیں نا تو کل قیامت کی دن اللہ انہیں گھٹا کر دے گا اور فرمائے گا حَذَ اللَّذِي كُنْتَ تُحِقُ وُفِيَّا یہ وہ ہے جس سے تُو محبت کرتا تھا جنت میں تو ویسے ہی چلے جائیں گے مزے تب آئیں گے جب فرید کے ساتھ جائیں گے میرے دوستو اولیاء کی نسبتوں کا یہی مانا ہے اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں اولیاء سے محبت رکھیں سرکار کی اولاد سے محبت رکھیں اصحاب سے محبت رکھیں اور بلخصوص جس آستانے سے بھی وابستہ ہیں بلخصوص جو یہاں بیٹھنے والے حضرت پیرِ طریقہ ترہبرِ شریح مخلصِ و محبِ فِللہ حضرت کبلا حضرت شمی محمد صحابی صاحب دامت برقات حول آلیاء جسیاء تعالی اللہ تعالی عمرہ وَنَفَعَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ بِفَجُّوزِهِ وَعَتْحَالِ اللَّهُ تعالی ذِلَّكَ عَلَى رَعُوسِ رَعُوسِ مُسْتَرْشِدِين اللہ پر آپ کو اسلام کیاں دے اور یار زندہ صوبت باقی میں انتہائی علالت کے پاوجود میں چلنا دشوار ہے آپ کے قدمین شریفین میں حاضر ہو گئے ہوں اس کی توقعوں کے ساتھ پچھلی ساری نرازگیوں پر آپ افو کلم کا کلم پھیریں گے اور اللہ پر آپ بہت زیادہ آپ کے صدقے میں ہم پر کرم فرمائے اور جتنے آپ آپ یہاں تشریف فرمائے حضور حضرت دیوان عظمت صاحب حضور قبلہ دیوان عامل مسعود صاحب دامت ورکاتم العالیہ حضیسیہ آپ جناب کا بہت مشکور آپ کا اور تمام عباب کا اور بالخصوص حضور کے صاحب زادہ والا شان حضرت قبلہ راشد شمین شاہدی صاحب آپ کا بھی میں مشکور ہوں اگر کوئی دورانی گفتی ہو غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیجئے گا اور جو کوئی اچھی بات ملی ہے وہ صدقہ علیاء کا اور امریاء کا تھی وماکو ملی ہے ملی ہے